بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوی چنل دیکھ رہے ہیں ہمارا انٹیلیجنس اداروں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے جس طرح سے لہور میں پلاننگ ہو رہی تھی عام شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی اس کو ناکام بنایا گیا ہے اور بھاری مقدار میں اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے تین دشتگرد اس میں مارے گئے ہیں سی ٹی ڈی کی طرف سے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے اور ان کے ترجمان نے اس حوالے سے بتایا بھی ہے اور یہ تینوں افغانی تھے افغان ناشنل تھے یہ تینوں دشتگرد اب یہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ بھی ہے اور یہ اہم کامیابی بھی ہے تینوں افغان دشتگرد تھے یہ بات واضح طور پر بتائی جاری ہے ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں حتیٰ کہ ان کے شناختی کارڈ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حاصل کیے گئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ لہور ہی میں جہور ٹاؤن میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے تانے پانے سارے روہ سے اور بھارت سے ملتے ہیں اسی طرح سے داسو ڈیم کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ٹیم پر انجینئرز پر حملہ ہوتا ہے اور پتہ پھر چلتا انویسٹگیشن کے بعد کہ دو لوگ جن کا لہور سے تعلق ہے وہ اس میں گرفتار کیے گئے ہیں اور یہ غالباً چودہ سال پہلے دونوں بھائی ہیں وہ کوئٹہ سے آئے تھے آپ دیکھئے کہ اب یہ لہور میں دشتگردی کی بڑی کارروائیاں پلان کرنے کی اور یہاں پر بڑی کارروائیاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ یہاں پر لگ رہا ہے کہ خودکش حملے کی پلاننگ تھی کیونکہ ان سے خودکش جیکٹس برامد ہوئی ہیں جیکٹس برامد ہوئی ہیں پہلے جو لہور میں دھماکہ ہوا تھا جہور ٹاؤن میں اس میں کار میں بم نصب کیا گیا تھا بھاری مقدار میں اور اس سے دھماکہ کیا گیا تھا اور پھر وہ گاڑی پار کر کے شخص وہاں سے چلا گیا اور وہ پھر پورا نیٹورک بڑی تیزی سے پکڑا گیا ایک کے بعد ایک کی گرفتاری ہوئی اور اسی کی تفتیش کے دوران یا آگے جب بڑھتے چلے گئے تو پتہ لگا کہ اس طرح باہر سے رو نے اس کو پیسے دیئے یہاں پر لوگ حاصل گیا اور اس میں ٹی ٹی پی کا بھی ایک آدمی شامل تھا کم از کم ایک شخص اس سارے میں بم کی تیاری گاڑی کی تیاری گاڑی مہاں تک پہنچانا اب اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ تین افغان دشتگرد لہور سے پکڑے جاتے ہیں ان سے گولہ بارود ملتا ہے ان سے ہینڈ گنڈ ملتے ہیں اور سب سے خطرناک ان سے خود کچھ جیکرز برامت ہوتی ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ان کے نام بھی شیئر کیے گئے ہیں اور یہ تینوں ہلاک ہو گئے ہیں ہوا یہ سی ٹی ڈی یہ بتا رہی ہے کہ دشتگردوں کی موجودگی یہ خفیہ اطلاع پر لہور کے علاقے فیروز والا میں چھاپا مارا گیا جہاں دشتگرد کرائے کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھے اب یہ خفیہ اطلاع آپ کو بتا ہے انٹیلیجنس ادارے ہمارے الحمدللہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ وہ بڑے بھرپور طریقے سے کام کرے ہیں آئی ایس آئی ہماری دنیا میں ماننی جاتی ہے اور اسی طرح سے پھر جو جس کا کام ہے اسے وہ انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے ورنہ آپ سوچئے کتنا بڑا یہ ثانیہ ہو سکتا تھا کیونکہ پتا یہ چلا ہے کہ وہ سیکیروٹی کے اہلکاروں کو یعنی آلہ سیکیروٹی اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے آرمی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے اور سی ٹی ڈی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ دشتگرد حساس اداروں سیکیروٹی فورسز اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اب آپ دیکھئے کہ ترجمان سی ٹی ڈی نے یہ بھی بتایا کہ خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا تو دشتگردوں نے فائرنگ کر تھی دشتگردوں اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کے مہمین فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں تین دشتگرد مارے گئے سی ٹی ڈی ترجمان کو مطابق ہلاک ہونے والے تینوں دشتگردوں کا تعلق افغانستان سے ہے دشتگردوں کے قبضے سے خودکوش جیکٹس ہینڈ گرنیٹ اور دو کلاشنگ آف اور دیگر بارودی مواد بھی برامد ہوا ہے اب اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی جو پلاننگ تھی وہ خودکوش حملے کی تھی بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعد میں پھر ایک خودکوش حملہ اور باہر سے آتا ہے یہاں پر ساری پلاننگ ہوئی ہوتی ہے اس کو وہاں پر پہنچایا جاتا ہے تو یہ مختلف ان کے حربے ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں اس سے بچنے کے لیے آخر میں دشتگرد کو بلایا جاتا ہے لیکن یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ دشتگردی کی نہ صرف کاروائی بلکہ خودکوش حملے کی کاروائی تھی جس کو کہ ناکام بنایا گیا ہے ورنہ پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا ابھی بھی آپ دیکھئے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کس طرح سے قربانیاں دے رہی ہیں ابھی حال ہی میں شمالی وزرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اس میں ہمارا جوان شہید ہوا صرف جولائی کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں ایک مہینے میں آپ دیکھئے کہ پندرہ سے زیادہ دشتگردی کے اٹیکس ہوئے ہیں حملے ہوئے ہیں اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ بڑا واضح ہے آپ دیکھئے ایک طرف یہ بھارت یہاں کارروائی کرتا ہے دوسری طرف کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس فی الحال صدارت آئی ہوئی ہے سیکیورٹی کانسل کی قامتہ ادھا کی اور وہاں پر پاکستان کو وہ مدون ہی کرتا افغانستان کی صورتحال پر پھر ابھی حال ہی میں دیکھئے ایک اور الزام پاکستان پر کہ لائن اوف کنٹرول جو ازاد کشمیر مقوضہ کشمیر کے درمیان لائن اوف کنٹرول ہے وہاں سے پاکستان جناب دشتگرد بھیج رہا ہے بھارت اب دشتگردی پاکستان میں کروا رہا ہے اور دیکھئے کہ اس طرح شور مچا دو تو پاکستان کی طرف سے اس کی سختی سے مضمت کی گئی ہے کہ بار وہاں پر لگائی ہوئی ہے وہاں پر کرنٹ چھوڑا ہوا ہے وہاں پر دیوارے بنائی ہوئی کیا کیا نہیں کیا ہوا اور نو لاکھ فوجی مقوضہ کشمیر میں ہیں ایک ایک جگہ پر انہوں نے فوجی تائنات کیا ہوا ہے وہاں پر کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں تو اس کے بعد تو یہ ایک بڑی فضول اور بڑی بہودہ سی بات ہے کہ جناب کہ جی یہاں سے اب دشتگرد کوئی جا رہے ہیں جناب وہاں مقوضہ کشمیر بھیجے جا رہے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کیسے یہ ممکن ہے تو اصل جو بھارت کا روئی کر رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے بیانات دیے جاتے ہیں اور پھر اس طرح کاروئییں کرتے ہیں کہ جناب کوئی اگر اس کو انٹرناشنلی کچھ مل گیا جس طرح آپ نے ایف ایف پہ دیکھا پاکستان کے خلاف سب کچھ کیا گیا اب سب کو پتا ہے کہ بھارت کھل کر کہتا ہے کہ جی میں تو سیپہ کے خلاف ہوں ابھی اس نے کہا جی ہمارے علاقے سے گزرائے سیپہ یعنی گل گل پلتستان کو آزاز کشمیر کو بھارت کہتا ہے ہمارا علاقہ ہے یہاں سے گزر آیا ہے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو اس کے خلاف پھر وہ آ تو سکتا نہیں تیری اس کی جرت نہیں ہے کسی نے کہا کہ آ کر پھر آ جاؤ یہاں آ کر اپنا علاقہ چین لو تو وہ جرت تو کر نہیں سکتا ہے پھر کیا کرتا ہے یہ تخریبی کاروائیاں دہشت کرتی اچھا اب دیکھیں کہ داسو باقے کے تانے بانے وہاں سمیلے حتیٰ کہ اب سیکیورٹی کانسل کے لیول پر قرارداد پاس ہوتی ہے داسو حملے کے خلاف جس میں نو چینی انجینئرز مارے گئے تھے تین پاکستانی اس میں شہید ہوئے تھے جام باق ہوئے تھے تو اس کی بھی مضمت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب ممالک یعنی جتنے بھی ہیں وہ مل کر اس میں پاکستان کی مدد کریں اب چونکہ بھارت یہ کر رہا ہے تو یہ قرارداد کی بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان شیئر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دہشتگردی کی کارروائیاں جو ہیں ان میں باہر کے لوگ ملوث ہیں اور پاکستان کی مدد نہیں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اب افغانستان سے کیوں یہ کیا جا رہا ہے دہشتگردوں کے یہاں پر بھیجا جا رہا ہے آپ اگر سینن کو جو انٹرویو دیا نور ولی مسود نے جو کہ اب سربرا کہا جاتا ہے ٹی ٹی پی کا سینن امریکی جریدے کو انٹرویو دیتا ہے اس میں وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جی ہم اب جو قبالی علاقے تھے پاکستان کے وہاں پر اگر ہمیں افغانستان سے نکالا گیا ہے یہ بڑا ہم ہے کہ جی طالبان کنٹرول سے بالتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کا جو کنٹرول آجائے تو افغان حکومت نے تو چلو اتنے سالوں میں کچھ نہیں کیا ان کو گہنے دیا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہاں پر آرام سے تو ہو سکتا ہے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ شاید جب طالبان افغان طالبان کا کنٹرول آئے تو وہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دھکھے لیں اور یہ وہ اس نے کہا ہے نور ولی نے کہ جی اگر ہمیں یہاں سے نکالا گیا افغانستان سے تو ہم پاکستان کے قبالی علاقوں میں جا کر سیٹل ہو جائیں گے وہاں پر پھر ہم آزاد ریاست کے لیے کام کریں گے اب آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی بتا رہا ہے یہاں سے نکالا گے تو ہم پاکستان کی طرف جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وہ دائش سے ہٹ کر کرنا چاہ رہا ہے کہ جی سارے نہیں ہم صرف وہاں پر یہ نیشنلسٹ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ایم بھی شروع ہوئی تھی پشتون تحفظ مٹر پشتون کے نام پر کہ ہم یہ علاقہ یہاں پر پشتونوں کی حفاظت کے لیے اور یہ کریں گے تو وہ بھی اب نیشنلسٹ لیجنڈے کی طرف ٹی ٹی پی بھی آ رہی ہے تو یہ ایک نیا تھرٹ ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں سے پھر دہشتگرد بھیجے جا رہے ہیں یہ اس وقت پاکستان کے خلاف صورتحال ہے اور پاکستان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور امید ہے کہ یہ جو اب دہشتگرد پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے چیزیں جو ملی ہیں اس سے مزید نیٹورک پتا چل سکے گا اور ان تک بھی پہنچا جائے گا میں آخر میں ان دہشتگردوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے بھی پتا لگ رہا ہے کہ کہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے کام کیا ہے اور کس طرح ان تک پہنچے ہیں ان کا نام ہے جی ان کی شناخت بھی ہو گیا ہے احسان اللہ نعمت اللہ اور عبدالسلام کے ناموں سے ان کی ہوئی ہے اور ان کے خلاف سیچیلی لہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو اب دیکھئے کہ کس طرح سے پاکستان کو گھیرنے کوشش ہو رہی ہے یہ نئے تھریٹس ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم بہت سی اب دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی اور یہ زیادہ اس طرح ریپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دہشتگرد کارروائی کریں ان تک پہنچا جاتا ہے ان کو دبوچ لیا جاتا ہے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ اس طرح سے کوئی دھماکہ کر دیں کوئی جانے لے جائیں پھر وہ زیادہ بڑی خبر بن جاتی ہے کہ کتنی بڑی یہ کارروائی ہوگی دہشتگردی ہوگی تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان کی ایجنسیز کو سلام ہے ہمارے سکیلوٹی داروں کو سلام ہے تمام کو کہ انہوں نے اتنی بڑی یہ جو دہشتگردی ہو سکتی تھی اس سے ملک کو بچا لیا اور امید ہے کہ اس سے اور زیادہ مدد ملے گی سارے کے سارے نیٹورک کو پکڑنے میں اور اس تک پہنچنے میں اللہ حافظ